آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے آپ یہودیوں سے و عیسائیوں میں اعلان کر دیجئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب اے تورات والوں زبور والوں انجیل والوں اے یہودیوں اے عیسائیوں اور اے دعود علیہ السلام کے ماننے والوں تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ ایک ایسے مول منطر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں یعنی وہی کلمہ اے یہودیوں تمہارا بھی ہے وہی کلمہ عیسائیوں تمہارا بھی ہے اور دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نوح علیہ السلام کو جب پہلے رسالت ملی تو ان کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ نوہ آئے تو کلمہ نہیں بدلا گیا صرف دوسرا جملہ بدلا جا رہا بس لا الہ الا اللہ تینوں کا ایک ہی رہا لا الہ الا اللہ نوہ رسول اللہ موسیٰ جب آئے تو پڑھا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا جا رہا ہے عیسیٰ جب آئے تو پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کلمہ پہلا مندر نہیں بدلا گیا رسول کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا جب اسلام آیا محمد رسول اللہ آخری نبی پر کر آئے تو آپ نے بھی اسی مول منطر کو باقی رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا منطر نہیں بدلا گیا اور ہندو بھائیوں میں بھی پہلا منطر وہی ہے ایک ہم برہما دتی ناست نناست کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں بلکہ پندت جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا پڑھنے کی وسیعت کرتا ہے مرنے سے پہلے کہتا ہے میرے بیٹے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا جس کو ہم ویدوں کی زبان میں انکہ ہی کہتے ہیں لا الہ حرڑ پاپن اللہ پرم پدم میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا حرڑ پاپن جب تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیرے پاپ حرڑ ہو جائیں گے تیرے پاپ مٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یعنی اسلام لانے سے پاپ مٹ جاتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتا ہے کلمہ پڑھ کر اسلام کی شیطل چھایا میں آجاتا ہے اس کے اسلام لانے سے پہلے جترے بھی گناہ ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ اسلام کا بھی کلمہ ہے کون کہتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرک ہے کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور آپ کی یہاں نہیں ہے بتائیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی برہم سودر پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ کے ہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے لا الہ حرن پاپن اللہ پرم پیدم یہ کیا ہے ایکم برہما دفتی ناستے ناستے گنچن یہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ کے ہاں پر بھی ساز ٹانگ ہے آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو یعنی ناک اور ماتھا دو دو ہاتھ چار دونوں گھڑنے چھے اور دونوں پیر آٹھ یعنی سجدہ کرو ہمارے ہاں نماز ہے تو آپ کے ہاں ساز ٹانگ ہے یعنی سجدے کا ذکر آپ کے یہاں پر بھی ہے بلکہ کرشن جی نے ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا شریفت بھاگبت گیتہ کیا دھائی چھے بنتر نمبر دس میں تو آپ ایسے کرتا ہے مورتی کے سامنے کھڑا ایسے کسی ہندو کو آپ نے ایسے ایسے نہیں دیکھا ہوگا ایسی دیکھا ہوگا کیوں دل سے عبادت یا دل سے پوجہ یہ ہردیا جب ہشور کی پوجہ کرنے کھڑے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ لو ہم لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں جو لوگ جہاں رکھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھئے ہردیا نما اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لو ارجن کہہ رہے کرشن کہہ رہے ارجن سے کرشن جی ارجن سے ستت مات مانم اور ہمیشہ پڑھتے رہنا کبھی چھوڑنا نہیں راسستت ایک دن چھوڑ دو گے دھرم سے ہڑ جاؤ گے اللہ کے نبی نے کیا کہا من ترک السلاة متعمدن فقط کفر جس نے فسدن جان پوچھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ایک آگ کی اچھت آتما نراشیر پرک گرہ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اچھت آتما اپنی آتما کو وہیں لگا دو ادھر ادھر مت دیکھو ایسے نہیں ہم لوگ کیا کرتے اب تو بہت سے لوگ ایسے کرنے لگے الحمدلہ رب العالمین اور کہیں امام صاحب نے اگر کہیں لمبی صورت پڑھ دی حلفلام میم زالے کل کے تو اچھونک جائے گا ہے یہ تو بہت لمبی صورت ہے پھر ایسے گھڑی دیکھے گا آج کل یہ ہو رہا ہے کبھی کبھی تو ایسے بھی دیکھ لے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جبکہ کرشن کی عرضوں سے کہہ رہے ہیں یک چتات ما آتما وہی لگی رہے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ایک آکی ایک جگہ نراشیر پرگرا سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا اوپر والے سے نراش مت ہونا مہی دیوست سے سویتو پرشتو توتی بس اردھایا مانانہ سوپتھارایا اسمان اور اس میں یہ منتر پڑھنا مہی دیوست سے سویتو پرشتوjukی مہی منی مہان ہے ہمارا دیوتہ دیوست سے ہمارا دیوتہ مہی دیوست مہان ہے ہمارا دیوتہ سبھی تو جس کے لیے ساری کی ساری پرشتی تعریف پرشنسہ ہے مہانے ہمارا وہ تیوتہ جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسہ ساری کی ساری تعریف ہے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے کرشن جی کہہ رہے ہیں یہ پڑھو ہمارے یہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے کرشن جی کہتے ہیں ارجن بسور دیامانہ اس کے بعد کہو وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی مہرمان انتہائی رحم کرنے والا ہے کرشن جی کہتے ہیں پڑھو نئی سوپہ تھا رائے اسمان سندر پتھ مانی راستہ رائے مانی چلانا اسمان ہمارے فائدے کے لیے ہائے پرابو ہم کو ہمارے لاب ہمارے فائدے کے لیے سوپہ تھا سندر راستے پر چلا ہم کو ہمارے لاب کے لیے فائدے کے لیے اچھے راستے پر چلا ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں ایہ دینہ سرعوت المستقیم آیا اللہ ہم کو سرعات مستقیم پر سیدھے راستے پر چلا کرشن جی کے جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارے نبی نے بھی کہا ہے